اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہوفیو ویل بی فائن ایم محمد نظیر اینڈ یور واشنگ لیکچرز آف پیزکس ڈیسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے ٹائپس آف سپیڈ کے بارے میں پریویس لیکچر میں ہم نے سپیڈ کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بات کی تھی اب اس لیکچر میں ہم ٹائپس آف سپیڈ پڑھیں گے ڈیفرنٹ ٹائپس آف سپیڈ جو آپ کے بک میں دی گئی ہے یونی فارم سپیڈ نان یونی فارم اور ویریبل سپیڈ ایوریج سپیڈ ان چاروں ٹائپس آف سپیڈ کے بارے میں ہم ٹیٹیل کے ساتھ بات کریں گے فرسٹ آف آل جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یونی فارم مینز یک سا ایک جیسا وہ سپیڈ جو اپنی ویلیو کو جو اپنے قیمت کو تبدیل نہیں کر رہا ہو جو ایک جیسا ہی رہتا ہو تمام موشن کے دوران سارے موشن کے دوران وہ سپیڈ ایک جیسا ہی رہتا ہو اس کو ہم کہتے ہیں یونی فارم سپیڈ ایسا سپیڈ جس میں تبدیل نہیں آ رہی وہ نہ زیادہ ہو رہا ہو نہ وہ سپیڈ کم ہو رہا ہو اس سپیڈ کو ہم یونی فارم سپیڈ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے سپیڈ میں اس قسم کے سپیڈ میں یونی فارم سپیڈ میں جس میں تبدیل نہیں آ رہی تو اس میں ایک جسم ایکول دسٹنسز کور کر رہا ہے اس پر میں آپ کو ایک مثال لکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے اس مثال سے پہلے میں نے آپ کو سپیڈ میں بتایا تھا کہ the mathematical form of speed is v is equal to delta s divided by delta t delta s is the change in distance and delta t is the change in time میں نے وہاں پر آپ کو بتایا تھا اگر ہم time کو constant رکھے اس کو خاص رکھے اور delta s میں تبدیلی لے تو اس سے سپیڈ میں تبدیلی آتی ہے اگر ہم delta s ہم distance کو constant رکھے اور time میں تبدیلی لے تو پھر بھی سپیڈ میں تبدیلی آئے گی اب یونی فارم سپیڈ کی طرف ہم آتے ہیں اگر ہم delta s میں بھی تبدیلی نہ لے delta t میں بھی تبدیلی نہ لے تو پھر وہ سپیڈ یونی فارم رہتا ہے اس سپیڈ کو ہم یونی فارم سپیڈ کہتے ہیں جیسے کہ اس مثال میں اگر آپ دیکھیں پرس کریں a point origin abdo coordinate system ہے یہ zero meter displacement پہ ہے zero meter اس پہ distance ہے یہ b point ہے 10 meter distance پہ ہے c point 20 meter پہ ہے اور d point 30 meter پہ ہے اب یہاں سے ایک object نے motion شروع کیا ایک خاص سپیڈ کے ساتھ اب اس کا سپیڈ ہم میجر کرتے ہیں پرس کریں یہ zero سے 10 meter تک کا فاصلہ یہ 5 second میں تے کرتا ہے 5 second میں تو اس interval کے لیے اگر ہم اس کے سپیڈ کو میجر کرنا چاہے تو یہاں پر آپ دیکھیں delta s میں نے آپ کو بتایا تھا یہ final distance minus initial distance کے برابر ہے اور time چونکہ constant ہے ہم اپنی جگہ لگتے ہیں final distance is 10 meter initial is zero meter divided by 5 so 10 divided by 5 it will give 2 meter per second تو اس interval میں اس object کا سپیڈ آ رہا ہے 2 meter per second اب پرس کریں یہ b سے c تک جو فاصلہ ہے یہ بھی یہ 5 second میں تے کر رہا ہے تو اگر ہم اس کے لیے سپیڈ کو معلوم کرنا چاہے v یہی فارمولا s f minus si divided by delta t یہاں کے لیے s interval کے لیے change in distance ہم اس طرح معلوم کریں گے s f 20 meter minus si اس کے لیے 10 meter ہے divided by 5 20 minus 10 10 divided by 5 it will give 2 meter per second اسی طرح اگر ہم تیسرے interval کے لیے اس کے لیے سپیڈ کو معلوم کرنا چاہے تو اس کے لیے s f a ہے اور si a 30 minus 20 10 10 divided by پرس کریں یہ بھی 5 second میں یہ objectیں کر رہا ہے تو اس قسم کے سپیڈ کو جو اپنی value کو تبدیل نہ کر رہا ہو 2 meter per second 2 meter per second یہاں پر بھی 2 meter per second جتنے بھی ہم intervals لے لے اور ان کے لیے ہم سپیڈ کو معلوم کرنا چاہے تو ان میں سے سپیڈ یا اقصہ آ رہا ہو اس کو ہم uniform سپیڈ کہتے ہیں جو اپنی value کو تبدیل نہیں کر رہا ہو اس کی مثال ہے جب کوئی گاڑی کوئی کسی plane road پر جیسے motorway کا road ہو اس پر جا رہا ہو تو اس میں جب bends نہ ہو straight line میں ہو تو وہاں پر کوئی گاڑی اکثر طور پر اپنی سپیڈ میٹر ہم اگر دیکھیں تو وہ ایک ہی جگہ پر رہتا ہے یعنی وہ اپنے سپیڈ کو چیج نہیں کر رہا ہوتا اسی طرح اگر ایک ایروپلین ٹیک اف کرے وہ ہوا میں ایروپلین اگر اگر آپ دیکھیں وہ یہ اس کا اس کا اوپر جانے کا روٹ ہے یہاں سے یہ ہوا میں اس طرح اڑے گا پھر constant سپیڈ کے ساتھ uniform سپیڈ کے ساتھ اور پھر یہ اس دوران اڑتے وقت اور پھر زمین پر لینڈنگ کرتے وقت ان دونوں کے درمیان سپیڈ یہ زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے لیکن جب یہ ہوا میں اس دوران سفر کرتا ہے تو اس دوران اس کا سپیڈ uniform رہتا ہے تو uniform سپیڈ وہ سپیڈ جس میں change نہ رہا ہو جو equal intervals میں equal distances cover کر رہا ہو اس کو ہم uniform سپیڈ کہتے ہیں اس کے برعکس دوسرا سپیڈ وہ variable سپیڈ ہے number two is non uniform سپیڈ اور variable سپیڈ وہ سپیڈ جس میں تبدیلی آ رہی ہو یعنی اس کے دوران motion کے ادھر کسی object کے motion کے دوران یا تو اس کا سپیڈ کم ہو رہا ہو یا زیادہ ہو رہا ہو اس کو ہم variable سپیڈ کہتے ہیں روزمار رہا زندگی کے سارے motion ہی سارے سپیڈ سی variable سپیڈ ہوتا ہے maximum جب ہم کسی گاڑی میں جا رہے ہوں کسی جگہ تو maximum راستے میں کبھی ہماری گاڑی آہستہ ہوتی جاتی ہے کبھی اس کا سپیڈ زیادہ ہوتا ہے تو عام روزمار رہا زندگی کے جو حرکات ہے جو non uniform سپیڈ کے ساتھ ہوتے ہیں non uniform سپیڈ میں a body covers unequal distances in equal interval of time یہاں پر unequal distances ہے مثال کو اگر آپ دیکھیں a سے b تک ایک object جو پاس لاتے کر رہا ہے پرس کرے وہ 10 میٹر ہے 5 سیکنڈ میں b سے c تک وہ پھر 20 میٹر فاس لاتے کر رہا ہے 5 سیکنڈ میں اور c تک وہ 15 میٹر پاس لاتے کر رہا ہے انہی 5 سیکنڈ میں time کو ہم نے cancel لیا ہے تو اگر ہم اس کے لیے سپیڈ کو معلوم کرنا چاہے a سے b تک تو s f delta s divided by delta t پرس کریں ہم نے oral 10 میٹر divided by 5 سیکنڈ یہاں پر 2 میٹر پر سیکنڈ سپیڈ آتا ہے b سے c تک اگر ہم سپیڈ کو معلوم کرنا چاہے تو وہاں پر 20 divided by 5 تو وہ ہمیں میٹر دے گا 4 میٹر پر سیکنڈ c سے d تک پھر 15 میٹر کا فاصلہ ہے divided تو ان انٹرول میں اگر ہم دیکھیں تو ہر انٹرول میں سپیڈ کی ویلیو بدل رہی ہے یہاں پر 2 میٹر پر سیکنڈ ہے 4 میٹر پر سیکنڈ ہے 3 میٹر پر سیکنڈ ہے تو ہمارے روزمرہ زندگی کے حرکات سارے ہی زیادہ تر ویریابل سپیڈ کے ساتھ ہوتے ہے اس سپیڈ جو اپنی ویلیو کو تبدیل کر رہا ہو گاڑی آہستہ ہو رہی ہو یا وہ اپنے سپیڈ کو زیادہ کر رہا ہو اس کو ہم ویریابل ارنان نینی پاون سپیڈ کہتے ہیں اب اس طرح کے سپیڈ میں ہم ایک ویلیو نہیں لکھ سکتے ہم اے ٹو ڈی اگر ہم سپیڈ کو معلوم کرنا چاہے تو آیا ہم یہ ویلیو لیں گے ٹو میٹر پر سکنڈ یا ہم لیں گے ٹو میٹر پر سکنڈ یا ہم لیں گے ٹری میٹر پر سکنڈ اس کے لیے پھر ہم ایوریج سپیڈ کا سہارہ لیتے ہیں یہاں پر اگر ہم اس آبجٹ کے سپیڈ کو سپیسی فائی کرنا چاہے کہ اس کا کتنا سپیڈ ہے تو اس کے لیے پھر ہم ایوریج سپیڈ کا سہارہ لیتے ہیں نمبر تری ایوریج سپیڈ میں نے آپ کو بتایا جب سپیڈ ویریابل ہو نان یونی فرم ہو تو پھر ہم سپیڈ کی ایک ویل یونی نہیں لکھ سکتے اس کے لیے پھر ہم ایوری سپیڈ کا سہارہ لیتے ہے یہ تری دی ٹوٹل ٹائم ٹیک یہاں پر آپ دیکھ وہ ہی مثال ہمار کرتے ہے اس انٹرول میں ای 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 چی ٹوٹی میٹر کا پاس لیتے کر رہا ہے تینوں کے لیے ٹائم پی سکن ہے اب یہاں پر سپیڈ یہاں پر یہ سپیڈ ٹو میٹر پر سکن آ رہا ہے یہ سپیڈ ٹو میٹر پر سکن آ رہا ہے اور یہ سپیڈ ٹری میٹر پر سکن آ رہا ہے تو ہم سپیڈ کی ایک ویلیو نہیں لے سکتے اس کے لیے ہم اس کا ایوریج سپیڈ معلوم کرتے ہیں ایوریج سپیڈ کیا ہے ٹوٹل ڈسٹنس ڈیوائیڈ بائی ٹوٹل ٹائم ہم اس کے سارے ڈسٹنس کو ایڈ کریں گے اور سارے ٹائم کو ایڈ کریں اور ان کو ڈیوائیڈ کریں جیسے یہاں پر اگر ہم ایوریج سپیڈ کو معلوم کرنا چاہے یہ ایوریج سپیڈ کی علامت ہے فیزکس میں یہ علامت ایوریج کیلئے استعمال ہوتی ہے خواہش میں ایوریج سپیڈ ہو ایوریج ٹائم ہو وغیرہ وغیرہ لیکن یہ علامت ایوریج ٹائم 5 سیکنڈ پلس 5 سیکنڈ پلس 5 سیکنڈ 10 20 30 45 ڈیوائیڈ بائی 5 پلس 5 پلس 5 15 کینسل ڈ ہو جائیں گے 3 میٹر پر سیکنڈ سو دورن ہول جرنی ایوری سپیڈ اپ باڈی واز 3 میٹر پر سیکنڈ تو عام طور پر ہم جو سپیڈ معلوم کرتے ہیں وہ ایوری سپیڈ ہی ہوتا ہے عام طور پر پرس کریں ہم پشاور سے لاور تک گئے گاڑی میں اور ہم نے اس کا سپیڈ سکھ کیا ہم نے اپنے ٹائم کا اندازہ لگا ہے سپیڈ کا اندازہ لگا ہے تو یہاں پر ہم جو سپیڈ اس کو ان سارے ٹائم پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اس کا ایوریج نکالتے ہیں اس کو ہم ایوریج سپیڈ کہتے ہیں تو روزمرہ زندگی میں زیادہ تر کیسز میں ہم ایوریج سپیڈ کو ہی معلوم کرتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا روزمرہ زندگی میں سارے حرکات اکثر سپیڈ کے ساتھ ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا سپیڈ کو ہر جگہ پر مختلف ہوتا ہے ہم اس کی ایک ویلیو نہیں لے سکتے اسی وجہ سے پھر ہم ایوری سپیڈ معلوم کرتے ہیں ان کے علاوہ ایک اور قسم بھی ہے سپیڈ کا اور وہ ہے انسٹینٹینیس سپیڈ 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 اف باڈی اٹ اس سمال انٹروال اف سچ دیٹ سپیڈ اٹ 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 ہم کسی باڈی کا سپیڈ معلوم کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کے لیے تائم انٹروال کو بہت زیادہ کم کریں کم سے کم ٹائم انٹروال پہ ہم اس کا سپیڈ معلوم کرنا چاہتے کتنا چھوٹا ٹائم انٹروال تو اتنا چھوٹا ٹائم انٹروال کہ وہ زیرو کے قریب ہوتا جا رہا ہو یہ علامت دس اس کارل اپروچ اس ٹو زیرو ڈیلٹا ٹی اپروچ اس ٹو زیرو اپروچ اس ٹو زیرو کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیرو کے برابر تو نہیں لیکن یہ زیرو کے لگ بگ اس کے قریب ہے پرس کریں میں اس پہ آپ کو ایک مثال لکھوں تو ایک تو زیرو ویلیو ہے ایک زیرو پوائنٹ زیرو اے زیرو زیرو نائن یہ ویلیو یہ زیرو کے قریب ہے یہ زیرو یہ ویلیو زیرو کاؤنٹ نہیں ہوگی لیکن زیرو کے قریب ہوتی جا رہی ہے اے سی ویلیو کو اس کو ہم اپروچ اس ٹو زیرو کہتے ہیں تو اب یہ کہاں پر کام آتا ہے انسٹینٹینیس سپیڈ یہ تو سب سے پہلے اس کے علامت ہوئی انسٹینٹینیس یہ لیمٹ ڈلٹا ٹی اپروچ زیرو اب ہم نے ٹائم پہ یہ لیمٹ لگا دی کہ یہ ٹائم ڈلٹا ٹی اپروچ زیرو یہ سپیڈ جب ہم معلوم کر رہے ہے تو یہ اس ایسی ٹائم انٹرول پہ ہے جو انتہائی کم ہے اپروچ زیرو اس کے مثال مثال سے آپ کو بات سمجھ میں گی پرس کریں ایک آبجک ایک گاڑی روٹ پہ جا رہی ہے اور اس کا سپیڈ تبدیل ہو رہا ہے لیکن اس میں جو تبدیل آ رہی ہے اس کے سپیڈ میں یہ آہستہ آہستہ رہی ہے پرس کریں یہ ہم نے ٹائم انٹرول لی ہے زیرو ٹو سیکنڈ فور سیکنڈ سیکنڈ اور ایٹ اس میں یہ انٹرول بڑے ہیں ٹو سیکنڈ کا انٹرول دورانیہ ہے اور اس میں اس کا سپیڈ یونی فارم ہے فائب میٹر پر سیکنڈ ہے تو ہم اور ویلیو تو سپیڈ کا ایوریج سے نکالیں گے لیکن اگر ہم اس انٹرول میں سپیڈ کی بات کریں تو وہ فائب میٹر پر سیکنڈ ہے اگر ہم اس انٹرول میں تو ٹن میٹر پر سیکنڈ ہے لیکن اگر اور ویلیو کی بات کریں تو وہ تبدیل ہو رہا ہے ہم ایک ویلیو اس کے نہیں لے سکتے لیکن ہم انسٹنٹ بڑا ہے پرس کریں اس گاڑی کی سپیڈ میں تبدیلی تیزی سے آ رہی ہے اس میں تبدیلی سپیڈ تیزی کے ساتھ آ رہی ہے اب یہ تبدیلی پرس کریں یہاں سے یہاں تک 5 میٹر پر سیکنڈ پر 10 12 15 18 20 25 اگر ہم دورانی یہاں پر بھی لے 0 2 سیکنڈ تو پر یہاں پر تبدیل ہو رہا ہے سپیڈ 5 سے 7 میٹر پر سیکنڈ اب ہم سپیڈ کی یہ ویلی لیں گے یا یہ ویلی لیں گے اگر ہم انسٹین اس ویلی لینا چاہتے ہے ایک ویلی تو ایک ویلی ہم یہاں نہیں لے سکتے کیونکہ یہاں یہ ویلی اس ٹائم کے اندر بھی تبدیل ہو رہی ہے تو ہمیں اس ٹائم انٹرول کو اور گھٹانا ہوگا پرس کر یہ ایک سکنڈ ہے یہ ٹو سکنڈ ٹری سکنڈ فور سکنڈ پائپ سکنڈ 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 فائف سکس سیون اور ایٹ تو جب سپیڈ میں تبدیلی زیادہ تیزی سے آ رہی ہے تو ہم نے انٹرول کو اور بھی چھوٹا کر دیا اگر اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ کسی اپجٹ کے سپیڈ میں تبدیلی آ رہی ہے تو ہمیں مجبورا پھر اس دورانیوں کو اور بھی گھٹانا ہوگا کم کرنا ہوگا تو پھر ہم اس کو پرس کریں اس ایک سکنڈ کے دورانیوں کو بھی ہم 0.5 سکنڈ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اگر یہاں پر اس میں بھی پرس کریں یہ تو 5 تا اور یہاں پر سپیڈ سکس ہے پھر یہاں سیون تا اور یہاں پر ایٹ ہے تو پھر ہم اس ایک سکنڈ والے پورشن کو 20 0.5 سکنڈ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں یعنی جتنی تیزی کے ساتھ کسی آبجٹ کے سپیڈ میں تبدیل آ رہی ہے اتنی ہی ہم چھوٹے انٹرول میں اس کو ڈیوائیڈ کریں گے تب ہی ہم اس کے ایک انسٹنٹ پر سپیڈ کو میر کر سکیں گے اب ایسے سپیڈ کہاں ہوتے ہے جس میں اتنی تیزی کے ساتھ تو سارے سپیڈ سٹارٹ لیتی ہے اور آہستہ سپیڈ کو بڑھاتی ہے تو انسٹنٹ سپیڈ زیادہ ہوتا ہے سکنڈ کے حساب سے 0.5 سکنڈ کے حساب سے اس کا سپیڈ زیادہ ہوتا ہے اگر ہم دیکھ اگر ہم مارکر کو فری فال یہاں پر چھوٹ ہے اور یہ زمین کی طرف گر تو زمین کی طرف گرتے وقت اس کا سپیڈ زیادہ ہوتا ہے اب اس کا سپیڈ کتنے وقت میں زیادہ ہوتا ہے ایک سکنڈ کے بعد دو سکنڈ کے بعد آدھے سکنڈ نہیں یہ انسٹنٹینیس ہے یہ تو سکنڈ کو اگر ہم سو حصوں میں اپروچ زیرو تب ہی ہم کسی ایک پوائنٹ پر اس اپجیک کا سپیڈ پوائنٹ آؤٹ کر سکنگے تو یہ کنسپٹ ہے انسٹنٹینیس سپیڈ کا یہ بھی کئی موقع پر کام آتا ہے جب ہم انسٹنٹینیس کسی اپجیک سپیڈ معلوم کرنا چاہتے ہیں یہ اگر سپیڈ کے ذریعے ہم کس طرح سپیڈ یا ڈیسٹنس یا ٹائم وغیرہ معلوم کرتے ہیں